حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر کبیر مشہور ہے انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ایک بزرگ کا کہ ایک بزرگ سے وہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ جو بغداد کا دریائے ہے اس کے کنارے جا رہے تھے جاتے جاتے دیکھا کہ آگے ایک بچھو جا رہا ہے بڑا سا بچھو ہے جا رہا ہے ان بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ کسی مسلحت اور کسی مقصد کے بغیر حرکت نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے یقینی بچھو بھی کسی کام پہ جا رہا ہوگا تو آج ذرا میں اس کا تعاقب کر کے دیکھوں یہ بچھو کہا جاتا ہے کیا کرتا ہے یہ دل میں خیال ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچھو کے پیسے چل پڑے آگے آگے بچھو اور پیسے پیسے یہ بزرگ چلتے رہے چلتے رہے بچھو بھی چلتا رہا بزرگ بھی پیسے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر بچھو نے اپنا رخ موڑا اور دریا کے کنارے کے پر جا کر ٹھہر گیا کھڑا ہو گیا یہ بزرگ بھی کھڑے ہو گیا دیشنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ دریا میں کچھوہ تیرتا ہوا آ رہا ہے وہ کچھوہ تیرتا ہوا آیا اور ٹھیک اس جگہ جہاں بچھو کھڑا ہوا تھا وہاں جا کر کنارے سے لگ گیا اب یہ بچھو چھلانگ لگا کر وہ کچھوے کی پشت پر سوار ہو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالی نے اس بچھو کے واسطے کوئی کشتی بھیج دی ہے دریا پار کرانے کے لیے تو وہ کچھوے کے پشت پر سوار ہوا اور کچھوہ نے چلنا شروع کر دیا پانی میں چاٹنا شروع کر دیا یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ یہ سوچ لیا تھا کہ آج اس کا تعاقب کرنا ہے کہ کہاں جاتا ہے تو میں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی لے لی اور کشتی میں بیٹھ کر میں بھی دریا کے اندر چل پڑا وہ کچھوہ اس کو گھوماتا پھراتا پانی میں تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پہنچ اور وہاں جا کر کنارے سے لگ گیا اب بچھو اس کچھوے کی پش سے چھلانگ لگا کر دریا کے دوسرے کنارے اتر گیا میں نے بھی کشتی لگا دی میں بھی کنوارے اتر گیا اب پھر اس نے چلنا شروع کیا خدا جانے کہاں جا رہا تھا کیا منزل تھی لیکن میں نے چونکہ تائیہ کیا کہ شاید بچھو جو ہے یہ اس آدمی کو جا کر کاتے گا اور شاید اسی لیے سارا سبر ٹیگر کے آیا چنان سے میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ جب بچھو قریب پہنچا اس آدھ سوئے ہوئے آدمی کے تو میں نے دیکھا کہ ایک سامپ ہے جو اپنا پھن اٹھا کر اور اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا چاہتا ہے پھن اٹھایا ہوا ہے اس نے اور قریب تھا کہ اس کو ڈس لے اچانک یہ بچھو پہنچا اور اچھل کر اس سامپ کے اوپر شوار ہو گیا اور سامپ کو اس دور سے ڈسا کہ سامپ پیورا کر نیچے گئے گیا سامپ پیورا کر نیچے گر گیا اور وہ سوتا ہوا آدمی سو رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے یہاں تک کہ تھوڑے دیر میں جب سونے والے کی آنکھ کھلی تو دیکھا قریب میں بچھو جا رہا ہے تو اس نے پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کی کوشش میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ خدا کے لئے اس کو نہ مارنا یہ تمہارا محسن ہے یہ اتنے دور سے اللہ تعالیٰ نے بیجا ہے تمہاری جان بچانے کیلئے اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو سامپ تمہیں ڈس چکا ہوتا تو مر چکے ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہاں سے یہ بچھو تمہارے لئے بیجا ہے جس نے اس سامپ کا خاتمہ کیا جو تمہارے ڈسنا چاہتا تھا فرماتے ہیں کہ بس یہاں آ کر میرا میری حمد جواب دے گئی میں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس کائنات میں کسی چیز کی حرکت جو ہے وہ کسی نہ کسی مسئلہ ہے خالی نہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو ساکتہ